بگ سوچوں میں خوش آمدید حال ہی میں غزہ سٹرپ سے حماس کے اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کے بارے میں یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا بظاہر ایک کمزور گروپ کی طرف سے یہودی ریاست پر یہ قیامت خیز حملہ ایک ایسا سرپرائز تھا جس کے بارے میں شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس انویئن کے بعد اسرائیل نے سٹیٹ آف وار ڈیکلیر کرتے ہوئے غزہ پر جوابی فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق دونوں جانب سے ہزاروں فراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ان میں زیادہ تر تعداد عام شہریوں ہی کی ہیں یورائٹن ڈیشنز کے مطابق غزہ کے پہلے ہی سے محصور علاقے میں اڑاہی لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں غزہ کو خوراک پانی اور بجلی کی سپلائی بھی مطل کر دی گئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ حماس نے اتنا بڑا حملہ کرنے کا آخر فیصلہ کیوں کیا جب انہیں اسرائیل جیسی بڑی ملٹری پاور کے سامنے اپنی صلاحیت کا بخوبی اندازہ بھی تھا تو کیا یہ اپنے ہی پاؤں پر کلھاری مارنے کے مترادف نہیں تھا اس حملے کی شدت اور میکنیچیوٹ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی نام نحاد انٹیلیجنس کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر وہ کہاں تھی جب مہینوں سے اس حملے کی تیاری ہو رہی تھی اور کیا یہ اسرائیلی سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی ناکامی نہیں تھی آئیے یہ سب جانتے ہیں اس حالیہ حملے کے بعد حماس نے ابتدائی طور پر اسے اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصہ کی بے حرمتی کا ریسپونس قرار دیا حماس نے غزہ کی ناکابندی اور ویسٹ بینک میں جاری اسرائیلی ظلم و بربریت کو بھی اس آپریشن کے جواز کے طور پر پیش کیا اس کے علاوہ مگر بھی کنارے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی غیر قانونی بستیوں کی تعداد بھی اس حملے کی جسٹیفیکیشن کے طور پر پیش کی جا رہی ہے انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد سے ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی تعداد دو ہزار تئیس کے عداد و شمار کے مطابق دو سو اناسی تک پہنچ چکی ہے اور یہ سب ہی غیر قانونی سیٹلمنٹس ہیں انہیں فلسطین اور اس کے حمایتی ممالک تو غیر قانونی قرار دیتے ہی ہیں بلکہ یونائٹڈ نیشنز اور کئی مغربی ممالک بھی ان کو واضح طور پر غیر قانونی قرار دے چکے ہیں یہ تو وہ وجوہات اور جسٹیفیکیشنز ہیں جو فلسطینیوں کی جانب سے اس حملے کے لیے پیش کی گئیں لیکن اتنے بڑے آپریشن کی اس ٹائمنگ کو لے کر بھی ماہرین کچھ مزید وجوہات بتاتے ہیں جو یقیناً اس کے پیچھے کارفرماں ہیں آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں دراصل قصہ کچھ یوں ہے کہ حالیہ چند برسوں میں عرب ممالک کا رویہ اسرائیل کی طرف جارہانہ نہیں رہا جو چند دہائیاں پہلے تک ہوا کرتا تھا اب یہ ممالک اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہتر بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے فلسطین کا ایشو کمزور پڑتا نظر آ رہا ہے حالیہ کچھ ریپورٹس کے مطابق اس بات کا خجشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بہتری آخری سٹیجز پر ہے اور یہ بھی این ممکن تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو بہت جلد تسلیم بھی کر لیتا ایسا ہو جانے سے پہلے ہی سے سائیڈ لائن ہوئے ہوئے مسئلہ فلسطین کو ظاہر ہے ایک زوردار دھچکہ لگتا لہذا ماہرین اس حملے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اسی عرب اسرائیل نارملیزیشن پراسس کو ڈی ریل کرنا یا اسے کچھ عرصہ کے لیے ملتوی کرنا قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس کے فوراں بعد سعودیہ کے لیے ایسا کوئی قدم اٹھانا ظاہر ہے ممکن نہیں رہے گا عوام کے ممکنہ رد عمل کی وجہ سے ویسے عربوں کی اسرائیل کے ساتھ بڑھتی قربت کو حماس کی حالیہ کاروائی کے بعد ان کے رسپانس سے بھی جاننا کوئی زیادہ مشکل نہیں جہاں مغربی دنیا امریکہ برطانیہ وغیرہ نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کے ساتھ ساتھ اس کی مدد کے اعلانات تک کیے ہیں وہیں عربوں کی جانب سے رسپانس کچھ ملا جلا سا ہی آ رہا ہے مدد تو دور کی بات شاید الفاظ میں بھی مضمت اس طرح سے نظر نہیں آ رہی مسلم دنیا میں ایران ہی واحد ملک تھا جس نے کھل کر فلسطین اور حماس کی حمایت کی حماس کی طرف سے اس حملے کے پیچھے ایک اور وجہ اس وقت اسرائیلی وزیر عظم بنجمن نیتن یہو کی خراب ہوتی ہوئی سیاسی ساکھ کا فائدہ اٹھانا بھی ہو سکتا ہے چونکہ اسرائیلی وزیر عظم سپریم پورٹ کے اختیارات محدود کرنے کے اقدامات کی وجہ سے پہلے ہی سے شدید تنقید کی ضد میں ہیں اور ان کے خلاف اتحجاج بھی اسرائیل میں ہو رہے ہیں لہذا اس دوران ایسی کاروائی کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وزیر عظم کے لیے اسرائیل میں کھیرا مزید تنگ ہو جائے اور انہیں حکومت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائیں کیونکہ یہ اسرائیل کی ایک ناکامی تو ہے لیکن اس حملے کا الٹا سر بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے جوابی حملے اور حماس کی متوقع پسپائی کے بعد نیتن یہو جیسا فلسطینیوں کے لیے نفرت انگیز جذبات کا حامل رائٹ ونگ لیڈر اسرائیلیوں کا پسندیدہ لیڈر بھی بن سکتا ہے اور فلسطینیوں کے لیے زمین مزید تنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حماس کی پسپائی کے بعد پورا غزہ کا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے حماس کے اتنے بڑے حملے کے بعد بینال اقوامی امور کے ماہرین اسرائیل کی انٹیلیجنس پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کیونکہ غزہ جیسے انتہائی چھوٹے سے علاقے کو زمینی اور بحری دونوں راستوں سے مکمل بلوکٹ کا سامنا ہے لہٰذا یہ سوال تو بھجا ہے کہ کیسے حماس اتنا بڑا آپریشن سر انجام دے سکتی ہے آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ کہنا کہ حماس کا یہ آپریشن اسرائیلی انٹیلیجنس کی مکمل نقامی تھی کافی حد تک درست ہے اس متعلق امریکن اور مغربی ماہرین کی رائے بھی یہی ہے بعض رپورٹس کے مطابق مصر نے اس حملے سے تین روز پہلے اسرائیلی فورسز کو ممکنہ حملے سے متعلق وارننگ بھی دی تھی جسے شاید نظر انداز کر دیا گیا بلکہ اسرائیل ہی کی آرمی کے ایک کرنل نے بھی اس حملے سے متعلق پہلے سے موجود اطلاعات ہونے کی تصدیق بھی کی ہے ان کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس فورسز اور حکام سے دشمن کی طاقت کا صحیح اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی انہوں نے اس بات کے خدشے کا اظہار بھی کیا کہ پچھلے چند ماہ سے غزہ میں کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی تھی اور بظاہر امن کیسی صورتحال تھی اس لیے بظاہر اگر کچھ متوقع بھی تھا تو اس قدر بڑے پیمانے پر حملے کی توقع نہیں تھی لہٰذا یہ غلطی باہرحال انٹیلیجنس اداروں کی ہے میتن یاہو کے ناکدین کا ماننا ہے کہ ماضی قریب میں ان کا فوکس ویسٹ بینک میں مضاحمت کو کچلنے اور نئی سیٹلمنٹس بنانے پر زیادہ رہا لہذا غزہ پر انہوں نے وہ توجہ نہیں دی اس لیے حملے کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے چاروں طرف سے اسرائیل اور مصر کی ناکاب بندی کے باوجود اگر ہما اس غزہ کے صرف تین سو پینسٹھ مربع کلومیٹر علاقے میں رہتے ہوئے اس آپریشن کی تیاری اور اس کو کامیابی سے سر انجام بھی دے سکتا ہے تو یہ اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی نہیں تو اور کیا ہے اب اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی بھی بات کر لیتے ہیں جس کا ماضی میں سکسیس ریٹ نوے فیصد سے بھی زیادہ رہا آخر یہ کیسے ناکام ہو گیا دوستو ماہرین کے مطابق اس حملے کو آئرن ڈوم کی مکمل ناکامی تو نہیں قرار دیا جا سکتا ان کے مطابق اس بار چونکہ غزہ سے داگے گئے میزائلز کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس سسٹم کی کیپیسٹی سے زیادہ ہو گئی یعنی سسٹم آورلوڈ ہو گیا اور اتنی بڑی تعداد میں راکٹس کو انٹرسپٹ کرنا اس سسٹم کی کیپیسٹی سے باہر ہو گیا ہماس لمبی جنگ افورڈ کر سکے گی یا نہیں اس پر حتمی رائے دینا مشکل ہے اگر حملے کی شدت اور اس کے بعد کی کاروائیوں کو دیکھا جائے تو معلوم تو یہی پڑتا ہے کہ ہماس کے پیشے نظر کوئی لانگ ٹرم پلان ضرور ہے اور وہ لمبی لڑائی لڑنے کے موڑ میں ہیں ایسا ہم اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماس کے ملٹری لیڈرز کے مطابق اس اپریشن کا دائرہ کار صرف غزہ تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ اسے یروشلم اور مغربی کنارے تک بھی پھیلایا جائے گا لیکن دوسری طرف مسلم دنیا کے رسپانس اور اسرائیل کی طاقتور ملٹری کو دیکھیں تو ایسا ہوتا اتنا آسان بھی نظر نہیں آتا غزہ چونکہ خوراک پانی بچھلی اور اندن کے لیے مکمل طور پر اسرائیل ہی کے رحم و کرم پر ہے لہٰذا ایسی صورتحال میں ایک لمبی جنگ لڑنا ممکن نہیں حال بتا یہ رقمال بنائے گئے اسرائیلیوں کے بدلے کچھ فلسطینیوں کو ازاد کروانے میں حماس شاید ضرور کامیاب ہو جائے جیسا کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا حماس اس جنگ کو لمبے عرصے تک فورڈ کر پائے گا شکریہ